اسلام علیکم نمستے سسریع کال میرے چینل پہ خوش آمدید دوستو آج جو میں کہانی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اس کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ تعلیم شکل صورت کا اچھا ہونا سٹیٹرز یہ سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں مگر قسمت کا اچھا ہونا بھی بہت مائنی رکھتا ہے میں آگے بھی اسی طرح کی کہانیاں جو کہ بلکل سچی کہانیاں ہیں آپ لوگ کے لئے لے کر آتی رہوں گی تو ان کہانیوں کو سننے کے لئے میرے چینل سے جڑے رہیے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرتے ہیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ کوئی بھی کہانی اور کوئی بھی اچھی ویڈیو مسنا کریں دوستو یہ کہانی ایک ہی گھر میں پیدا ہوئی دو بہنوں کی ہے جن کے نصیب ایک دوسرے سے بالکل علاقہ لگتے ایک نے شہرت پائیں اور دوسری نے صرف سٹرگل کا موہی دیکھا یہ دو بہنیں جن میں سے ایک کا نام تھا ٹیمپل کا پاڈیا اور دوسری ان کی چھوٹی بہن جس کا نام تھا سیمپل کا پاڈیا یہ کہانی ہے سیمپل کا پاڈیا کی یہ سیمپل کا پاڈیا جو کہ دیمپل کا پاڈیا کی چھوٹی بہن تھی یہ پندرہ اغسط 1958 کو مومبئے میں پیدا ہوئی ایک گجراتی ہندو گھرانے میں جنم لیا ان کے والد ایک بہت بڑی بسنس مین تھے اور ان کا اپنا کام تھا بسنس تھا اور ان کا نام تھا چنی بھائی کا پاڈیا اور سیمپل کی ماں کا نام تھا بیٹی ان کی دو بیٹیاں تھیں بڑی بیٹی ڈیمپل کا پاڈیا اور چھوٹی بیٹی سیمپل کا پاڈیا ان کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام تھا سوہیر مگر افسوس کہ وہ اب دنیا سے جا چکا ہے سیمپل کا پاڈیا کو بچپن سے پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا وہ چھوٹی عمر ہی سے فلموں میں کام کرنا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ نام کماؤں خوب شہرت کماؤں ٹاپ ہیروز کے ساتھ کام کروں اور ٹاپ کی ایک ہیروین بن جاؤں ان کی یہ خواہش تھی تو دوستو ان کی جو بہن تھی سیمپل کا پاڈیا ان کے شہر اس وقت کے سپر اسٹار تھی راجش خنہ تو جب راجش خنہ کو سیمپل کا پاڈیا کی سواہش کا پتا چلا تو انہوں نے ترنت اپنے ایک دوست جو کہ ڈائریکٹر اور پریڈیوسر تھے اس وقت کوئی فلم بنا رہے تھے ان کو فون کیا اور ان سے کہا کہ آپ جو فلم بنا رہے ہیں اس فلم میں ہیروین ہوگی سیمپل کا پاڈیا اور ہیرو ہوں گا میں یعنی راجش خنہ اور اس طرح سیمپل کا پاڈیا کی پہلی فلم ریلیس ہوئی جس کا نام تھا انورود جی اور کتنی دیر لگے گی بس فکر مت کرو بی بی جی آپ بھی ٹھیک یہ دیتا ہوں اسے ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو پیٹرول کی نڈی ساپ کر رہے تھا جب اب بوچ دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم گاڑی ٹھیک کرو ایک خوبصورت سی لڑکی بارش میں بھیک رہی اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اسے دیکھ کے مجھے ایسے لگا جیسے ہٹ ہو گئی مگر سیمپل کا پاڈیا کو اس سلم سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا پھر بھی اس نے ہنمت نہیں ہاری اور دو چار فلمیں اور کی ان میں کام کیا لوگوں کو اس کا کام پسند نہیں آیا اور اس کا اندازہ سیمپل کا پاڈیا کو ہو گیا تھا کہ لوگ اسے ایسے ہیروین پسند نہیں کر رہے ہیں لوگوں کے اس ناپسندیدہ رویے سے دل برداشتہ ہو کر اس نے کچھ فلموں میں کیمیو بھی کیا کیوں ہے میں نے تو تمہاری جان بچائے کچھ انام مانگو کیا چاہیے انام جو دینا چاہو اس ناپسندیدہ رویے سے سیمپل کا پاڈیا کو بہت تکلیف ہوتی تھی تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب کیمرے کے سامنے نہیں کیمرے کے پیچھے رہ کر کام کروں گی اور اس نے کوسٹیوم ڈیزائنر بننے کا فیصلہ کیا اس نے کئی بڑی اور مشہور فلمی ہستیوں کے کوسٹیوم ڈیزائن کیے جیسے کہ امبیتہ سینگ، شری دیویر، تبو اور ایک دو اور ہیں جن میں ایک پریان کا چوپڑا بھی ہیں دوستو نائنٹی تھری میں ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا رودال جس میں کوسٹیوم ڈیزائننگ کے لیے سیمپل کا پاڈیا کو نیشنل ایوارڈ سے نوازہ گیا بیس کوسٹیوم ڈیزائنر نائنٹین نائنٹی ٹو میں سیمپل نے لف میریج کر دی اور ان کے پتی کا نام ہے راجندر سنگھ سے تھی اور ان سے ان کا بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے کرن یہاں بھی ان کا نصیب ان کے آڑے آیا ان کی یہ شاتی کامیاب نہ ہو سکی اور زیادہ سمیت تک نہیں جل سکی اور ان کے پتی سیمپل کا پاڈیا کو اور ان کے بیٹے کرن کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے سمپل نے بلکل بے سہارہ ہو گئی اکیلے ہو گئی اور اس وجہ سے وہ ڈپریشن میں بھی رہنے لگی مگر انہوں نے اکیلے ہی اپنے بیٹے کرن کی ماں اور باپ دونوں کی طرح پروری شروع کر دی وقت گزرتا گیا کہ اچانک 2006 میں 2006 میں سمپل کو کینسر جیسے مرز نے آ لیا اس کے بعد بھی بیماری کے حالت میں وہ نہیں رکی اور کام کرتی رہی اپنے بیٹے کے لئے اور آرام نہ کرنے کی وجہ سے ان کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی چلی گئی اور 10 ستمبر 2009 کو وہ کینسر سے ہار گئی اور کینسر جیت گیا اور وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی بہت چھوٹی عمر میں سمپل کی ڈیت کے بعد ان کی بڑی بہن ٹھمپل کپاڈیا نے ان کے بیٹے کرن کو پالا پوسا ہر سمپل کپاڈیا کا بیٹا کرن بڑا ہو گیا ہے اور فلموں میں کام بھی کر رہا ہے ہوں کو پالا ہوں گے